ایک راجہ تھا جو چیس کا بہت سوکین تھا اور کھیلتا بھی کافی اچھا تھا اسے پتا چلا کہ بگل کے گاؤں میں ایک آدمی ہے جو بہت اچھی چیس کھیلتا ہے تو اس نے اسے بلایا دونوں کے بیچ چیس کی باجی ہوئی اور چیس کی باجی میں وہ آدمی جیت گیا تو راجہ نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارا کھیل بہت پسند آیا تو میں جو مامنہیں مانگو تو وہ آدمی بولا مہاراج آپ کے ساتھ کھیلنے کا سو بھاگے ملا اس سے بڑی بات اور کیا ہے تو راجہ تھوڑا گصہ ہو گیا بولا کہ اگر تم راجہ سے نہیں مانگو گے تو تم راجہ کا اپمان کر رہے ہو راجہ تھوڑا گھمنڈی بھی تھا ایسا اس بندے نے بھی سنا تھا تو اس نے سوچا کہ چلو ابھی راجہ کا فرمان ہے تو میں کچھ مانگی لیتا ہوں تو اس نے بولا مہاراج یہ جو چیس رکھا ہوا ہے آپ مجھے کوئی چاول کے دانے دیجئے مگر وہ اس طریقے سے دیجئے کہ پہلے کھانے میں ایک دانہ دوسرے میں دو تیسرے میں چار ایسے کر کے جو سکسٹی فورت سکوائر تک ہے مجھے چاول کے دانے آپ دیتے جائیے تاکہ ہر کھانے میں یہ ڈبل ہوتے جائیں گے تو جیسے یہاں پہ ایک یہاں پہ دو یہاں پہ چار ایٹ سکسٹین تھرٹی ٹو ایسے کر کے آپ مجھے دیتی جائے تو راجہ کو تھوڑا تو مجاب بھی لگا کہ ایسا کیسے تو اس نے بولا لیکن خیر منتریوں کو بھی دینا شروع کرو اور منتریوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ان کے پسینے چھوٹنے لگ گئے اتنا چاول چاہیے تو یہ والی جو پرابلنس ہیں اس کو آپ کیسے سولو کروگے تو اگر آپ دیکھوگے تو اس کو کتنے دانے چاہیے تو اس کو چاہیے بسکلی 1 پلس 2 پلس 4 پلس 8 پلس 16 ایسے کر کے آپ 64 سکوائر تک جاؤگے مگر یہاں پہ جو ایک انٹریسٹین چیزیں دیکھنے والی ہے آپ دیکھوئے کہ یہ ایک سیریج بنا رہی ہے اور وہ سیریج کا نام ہوتا ہے جیومیٹرک سیریج اور وہ سیریج کیسی ہوئی ادھر ہوگی 2 ریس تو دی پاور 0 جو کی 1 ہو جاتا ہے پلس 2 ریس تو دی پاور 1 پلس 2 ریس تو دی پاور 2 اور یہ کدھر تک جائے گی 2 ریس تو دی پاور 63 تو اس کا اگر ہمیں سم نکالنا ہے تو ہمیں کیا ہے سیریج کا سم نکالنا پڑے گا ابھی ہم اس کے فارمولے میں نہیں جائیں گے مگر جو اس کا اینسر نکال کے آئے گا وہ ہو جاتا ہے آپ کا 2 ریس تو دی پاور 64 مائنس 1 اور یہ نمبر کتنا بڑا ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کسنے کے برابر ہے that I will leave to you پر آپ دیکھیں گے کی quickly جب کچھ ایکسپونینشل ہوتی ہے تو کتنی دی جی سے بڑھتی ہے and that's what happened here تو ہففلی آپ لوگ کو یہ problem statement interesting لگی ہوگی اور اس کو آپ کیسے solve کر سکتے ہیں ایسے problems پہ generally آپ سیریج کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے اور generally سیریج کے پھر اپنے فارمولاز ہوتا ہے جن کو کی یوچ کیا جا سکتا ہے so I will stop here do like, share and subscribe and I'll see you in the next video bye